ہم نے تو خلفہ راشدین کا دور پڑا ہے بڑا سنیری دور تھا جو ہم پڑھ رہے ہیں سارا کچھ دیں ابھی اگر خلافت آتی تو کیا یہ نہیں ہوگا کیا پاکسن میں جو فلموں والے چینل ہیں یہ باند ہو جائیں گے میڈیا باند ہو جائے گا اور سب کچھ اسلامی اس طرح سے کچھ ہوگا کیونکہ آپ نے تھوڑی سی گوانستان کی مثال دی چاہے وہ ہمارے تھی ہیں لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ تھوڑا ڈسکریج کرتے ہیں کہ خواتین یا بیوٹی پالرز کچھ چیزوں پر انہوں نے کیا جو ہمارے آہ پالبان تھے تو کیا اس میں کیا ہونے جا رہا ہے اس سے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ میٹرز ہیں جن کو ہمیں شاید پہلے ڈسکاس کرنا چاہیے پریشان ہونے سے پہلے کہ جی خواتین اس تو بعد میک اپ کر سکن گیا نہیں نہیں خواتین سے مراد میں موڈل سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا آزادی ہوگی کیا کیا نہیں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی اکنومکس ہے آپ کو پوچھنا ہی ہے چاہیے کہ جی اس ملک کی عوام بوکوں مار رہی ہے اور بجلی کے بلو تلاؤں دبتی جا رہی ہے کیا خلافت آ کے یہ کریکشن کرے گی کہ نہیں کرے گی پہلا ہے ہم سوال ہوں باقیوں پہ ہم آجتے ہیں کہ جی خواتین کی ایڈکیشن کیا ہوگی چینلز کے ساتھ کیا ہوگا اس پہ بھی آئیں گے لیکن سب سے امپورٹنٹ جو کانسپٹ کی کلیرٹی جی آپ پلیز بتائیں ہمیں کلیر کرنی چاہیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس کا آپ جواب دیں گے اس میں آپ کے سوال کا جواب ہے کیا آج فروخ شباز وڑائچ صاحب کو یہ کہا جائے کہ اللہ کو ماننا چھوڑ دو میں آپ کو ایک مرسیڈیز گاڑی گفٹ کرتا ہوں یا میں آپ کو دس سرب روپیہ دیتا ہوں اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو یہ ہندووں کے جو بت ہیں ان کو خدا مان لے تو کیا فروخ وڑائچ جو ہے وہ اس فانینشل گین کے لیے بتوں کو خدا مان لے گا یہ انڈیکیشن ہے اس سوال کے جواب کی جو آپ نے پوچھا خلافت اگر قائم ہونے جاتی ہے اور پوری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے سپیشلی کفر کی دنیا اور وہ آپ کو بھوکوں مرنے پہ مجبور کر دے تو کیا آپ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں گے ایمان کا دقاظہ کی نہیں چھوڑیں گے آپ کوشش کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو منٹلی پرپیئر یہ ہونا چاہیے کہ خلافت قائم کرنے کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی اس سٹرگل کے لیے اب آپ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں اتنی نائنصافی ہیں یہ سوسائٹی میں کہ ایک انڈویجول بزنس مین کو ایک انڈویجول فرد کو جو گروہ کرنے کی کپیسٹی رکھتا ہے وہ گروہ نہیں کر پاتا چونکہ اسے عدل اویلیبل نہیں اسے وہ ضروریات زندگی اویلیبل نہیں جو سٹیٹ نے پروائیڈ کرنی ہے اگر آپ نے انٹرنیشنل دنیا کا مقابلہ کرنا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کو مضبوط کرنا اگر اسلامی کا ایڈویجی پہ چلنا ہے تو سب سے پہلے انصاف اور عدل آپ کو اپنی سوسائٹی میں اسٹیبلش کرنا پڑے گا جو خلافت کی ریکوائرمنٹ ہے اس لئے خلافت قائم ہوگی تاکہ عدل اور انصاف سب کو مہیا ہو سب کے پاس برابر آپرچونٹیز ہو جس وقت وہ آپرچونٹیز برابری کی بنیاد پر سب کو اویلیبل ہوں گی تو جس سوسائٹی کی گروہ ہوگی ایکنومکلی بھی ایڈیولوجکلی بھی کریکٹر وائز وہ انٹرنیشنل پریشر کو بیر کرنے کی کپیسٹی رکھتی ہوگی ٹھیک ہے مجھے اور آپ کو سروائیول کے لیے کیا چیز چاہیے ڈیلی کھانا کھانا خوراک اور پانی جس کو ہم فوڈ سکیورٹی کہتے ہیں پاکستان کی جتنی ایگری کلچر کی اس وقت کہلے سٹیٹس اویلیبل ہے پاکستان کے پاس کیا پاکستان ذریعی طور پر سیلف سفیشنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ جواب نہیں ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا تو آپ کو صرف خوراک کی ریکوائرمنٹ ہے سب سے پہلے ہمیں اس خوراک میں سیلف سفیشنٹ ہونا ہے کہ ہماری چاروں طرف سے ناکہ بندی بھی کر دی جائے تو ہم بھوک سے نہ مرتے ہم بینکس نہ ہونے سے نہیں مریں گے ہم انٹرنیٹ نہ ہونے سے نہیں مریں گے ہم کیمرے ٹیلی فون نہ ہونے سے نہیں مریں گے ہم بھوک سے مر سکتے ہیں تو وہ آپ نے کرنا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان اس وقت اتنا سیلف سفیشنٹ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ اپنے ویپنز اور یہ جو اٹومک ٹکنالوجی ہے اس کو ڈیولپ کر کے مینٹین کری رکھے تو باہر کی دنیا آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گی تب آپ نے اس طرح سے گروہ کرنا ہے جس طرح سے چائنہ نے گروہ کیا اور اپنی انڈسٹری ڈیولپ کی اپنی کیپیبلٹی ڈیولپ کی اپنی ایڈیولوجی آپ جس وقت ایکسپورٹ کریں گے تو جو آپ کے مسلم ممالک جو ہم خیال ہیں یا وہ ویسٹن سوری وہ پاورز جو ویسٹن پاورز کو نگیٹ کرتی ہیں جس میں چائنہ ہے رشیہ ہے کیا وہ بھی آپ کا ہاتھ چھوڑ دیں گے جس طرح سے سیاسی طور پر وہ آپ کو یوز کر رہے ہیں ویسٹن پاورز کی اگینسٹ اسی طرح سے آپ بھی تو ان کو یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ تب ہوگا جب نیت صاف ہو جب آپ نیت صاف رکھ کے اسلامی کا ایڈیولیجی کی ایمپلیمنٹیشن کی طرف چلیں گے تو اللہ پاک آپ کو نسرہ دیں گے ان کا وعدہ ہے میں تھوڑے سا اگر آپ سمجھا سکیں معیشت کا موڈل کیا ہے یعنی یہ جتنے حالات خراب ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ ٹھیک ہونے چاہیے نا فروغ بھئی انہیں تو چاہیے چاہتے ہیں اگر دیکھیں خراب ہونے کی وجہ کیا ہے خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں سب کو ایک جیسے وسائل نہیں دیئے ہوئے ٹھیک ہے سب کو گروہ کرنے کا ایک جیسا موقع نہیں دیا ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ ہمیں ایک ریل اسٹیٹ پروجیکٹ پچھلے پانچ سال سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی اس میں ایک بڑا پروجیکٹ آکے رکاوٹ ہائل کرتا ہے کبھی دوسرا بڑا پروجیکٹ آکے رکاوٹ ہائل کرتا ہے کچھ سٹیٹ رن ہے کچھ پرائیویٹ نام میں نہیں لیتا کیونکہ میں اس وقت اپنے ملک کے اداروں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں اگر فرض کریں ان میں سے کسی ادارے نے میرے پر ظلم بھی شروع کیا ہوا ہے تو میں نے اپنے لبس ہی ہیں ہوئے ہیں کہ میں یار ادارے کی آہ کے تقدس کے لیے اس ملک کے تقدس کے لیے نہیں بولوں گا اس میں اس ادارے میں بیٹھے چند آہ لوگوں کا خیال چاہید اس وقت منتشر ہوا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں جہاں سٹیٹ نے گروہ کرنا ہے وہاں پرائیوٹ انڈیویجول نے گروہ کرنا ہے اگر سٹیٹ پرائیوٹ انڈیویجول کو گروہ نہیں کرنے دے گی تو ملک کیسے اور دعائیں لگ دیتا ہے وہ کیفیت آپ کو اس ملک میں پیدا کرنی پڑے گی کہ ہر بندے کو کاروبار کرنے کے لیے اس کے ہاتھ کھولے جائیں اس کو فسلٹیز پروائیڈ کی جائیں اسے بجلی کے کنیکشن پروائیڈ کی جائیں اسے گیس کے کنیکشن پروائیڈ کیے جائیں اسے بینکنگ فسلٹیز اسلامک بنیادوں پر پروائیڈ کی جائیں سٹیٹ اس کو اس کوフسلٹیٹ کرے بڑے عطارے کیوں ترقی کرے ہیں کہ وہاں میریٹ ایمپلیمنٹیڈ اس عدارے میں وہاں سارا محلہ ڈسیئن نہیں لیتا ہوگا تا تو اپنے ڈسیئن آپ لیندے ہو یا پورے ملے نو پہنچ دیں کی بچ لانا جب ایک ڈسیئن میکر ہوگا اور وہ ایکسپیرینس کی بنیاد پر رائٹ ڈسیئنز لیتا جائے گا تو جب ایک ادارہ پاکستان میں گروہ کر سکتا ہے اور اتنے سارے ادارے گروہ کر رہے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں گروہ کر سکتا عجیب سی بات نہیں بہتنے سارے ادارے گروہ کر رہے ہیں ایک گھر میں چار افراد موسیقی